سوال ہے کہ کیا ایک مسلم لڑکی جو کی سترہ سال کی ہے وہ میریج کر سکتی ہے کیا اس کی میریج لیگل ہوگی یا پھر نہیں ہوگی کچھ اسی طرح کا معاملہ آیا تھا پنجاب این ہریانہ ہائی کوٹ میں ایک سترہ سال کی مسلم لڑکی نے اپنی فیملی کے اگینس جا کر میریج کر لی اور لڑکا ہندو تھا کیا اس کی شادی لیگل ہوگی پنجاب این ہریانہ ہائی کوٹ نے کہا کہ لڑکی ایک مسلم کمیونٹی سے بلونگ کرتی ہے اور وہ جب یوہ وستہ میں آتی ہے تب وہ پوری طرح سے آجاد ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے میریج کر سکتی ہے پر یہاں لڑکی سترہ سال کی ہے اور اس نے میریج کی میریج کی میریج کو پورا کر لیا ہے مسلم لڑکی ایک آکارڈنگ میریج کی ریکوائرمنٹ وہاں پر لاغو نہیں ہوتی جسٹیس ہرنیش شنگ گل کی بینچ نے کہا کہ محمدین لڑکی آرٹیکل 195 کے انوصار لڑکی سترہ سال کی ہے اور اپنی پسند سے میریج کے لیے پوری طرح سے لائک ہے اور یہاں پر لڑکے کی ایج تیتیس سال ہے اور ہندو لوگ کے انوصار لڑکا بھی اپنی میریج کی ایج کو کمپلیٹ کر چکا ہے کوٹ نے کہا کہ ہم اس بات پر اپنی آنکھے بند نہیں کر سکتے اور انہوں نے اپنی فیملی سے اگینس جا کر میریج کی ہے ایک میریج ایج کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی پسند سے میریج کرنا ان کا مولک ادھیکار ہے اور اس ادھیکار سے انہیں ونچت نہیں کیا جا سکتا یہاں پر لڑکی اور لڑکے نے ایک یاچکہ دائر کی تھی اور انہوں نے پولیس پروٹیکشن کے مانگ کی تھی کیونکہ لڑکی کا پریوار شادی سے خوش نہیں تھا مسلم قانون کے تحت جب کوئی لڑکی یعوان عوستہ میں پہنچتی ہے تو اسے بالک مانا جاتا ہے اور اس دھارنا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک مسلمان لڑکی کو پندرہ سال کی آئیو میں ہی یووہ مان لیا جاتا ہے جب کوئی مسلم لڑکی یا فیل لڑکا اس عوستہ میں پہنچتا ہے تو اسے اپنی مہریس سے کسی بھی وقتی سے شادی کرنے کا ادھیکار مل جاتا ہے اور اس میں اس کے پیرنس کسی طرح کا دکھل نہیں کر سکتے اگر ویڈیو انفرومیٹو ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا